اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چاہتے نہ چاہتے اب عدالتوں کو اپنا رویہ تحریک انصاف کے حوالے سے تبدیل کرنا پڑ رہا ہے آٹھ فروی کے بعد جہاں بہت کچھ تبدیل ہوا وہاں پر عدالتوں میں بیٹھے ججز کا رویہ بھی تبدیل ہوا میں مسلسل آپ کو اگاہ کر رہا تھا کہ آٹھ فروی سے پہلے بیٹھے ججز کو یہ بتایا جاتا رہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں بان رہی تحریک انصاف کی سیٹیں نہیں ہوں گی نون لیگ بڑی آسانی سے دو تہائی اکثریت بنا لے گی لہٰذا نون لیگ کو ریلیف دیا جائے تحریک انصاف خاص طور پر عمران خان شاہ محمود قریشی پرویز الہی بشرا بی بی یعنی وہ تمام تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ جو اس ٹائم جیلوں میں ہیں ان کو ریلیف نہ دیا جائے آٹھ فروی سے پہلے عدالتوں کا رویہ تحریک انصاف کے ساتھ مختلف تھا لیکن آٹھ فروی کے بعد عدالتوں کا رویہ تحریک انصاف کے ساتھ ویسا نہیں رہا جیسا آٹھ فروی سے پہلے تھا سائفر کیس وہ کیس جس میں عمران خان سے متعلق پچھلے ڈیڑ پونے دو سال سے ایک پورا نیریٹی بنایا گیا پورا بیانیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے آج جمعہ رات کے دن عمران خان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اسلامباد ہائی کورٹ سے سائفر کیس میں آئی ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا بریک ترہو ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر عمران خان کی جیل ملاقاتوں پر جو پبندی آیت کی گئی تھی اس حوالے سے بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کا اور فیصلہ سازوں کا یہاں ایک پلین ناکام ہوا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں ناظرین اکرام عمران خان کو جلد بازی میں جو تین سزائیں الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے دی گئیں ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے ووٹرز کو تحریک انصاف کے کارکنان کو مایوس کیا جائے عمران خان کو جو سائفر کیس میں سزا دی گئی جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا ہوا وہ سب نے دیکھ لیا سب کو پتا تھا کہ عدالتوں میں جا کر یہ معاملہ اڑ جائے گا اسی طرح سے توشہ خانہ کیس میں جس قسم کا عمران خان کا ٹرائل ہوا پھر عدت میں نکاح کیس جو سرے سے ہی بھونڈا کیس تھا یعنی پاکستان میں موجود ہر شخص نے عدت میں نکاح کیس کے فیصلے کو کریٹی سائز کیا لیکن کیونکہ آٹھ فروی سے پہلے ہر صورت عمران خان کو سزائیں دینی تھی اور دی گئیں لیکن اس کے جو نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے آٹھ فروی والے دن وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹ دیا اس لیے عدالتوں کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑا اسلامبادہائی کورٹ کے چیف جسس حامر فاروق وہ چیف جسس جو پچھلے ڈیڑ پہنے دو سال سے کسی ایک کیس میں عمران خان کو ریلیف نہیں دے رہے وہی چیف جسس حامر فاروق جن کی کچھ دن پہلے آپ نے نواز شریف کے ساتھ ایک تصویر دیکھی جس میں وہ حسرت بھری نگاہوں سے نواز شریف کو دیکھ رہے تھے انہوں نے ہی عمران خان کو سائفر کیس میں ریلیف دیا ہے حکومت کا پلان یہ تھا کہ اگر یہ معاملہ سائفر کیس کا یعنی اوفیشل سیکریٹ ایٹ کا ہائی کوٹ چلا بھی گیا تو وہاں پر ایف آئی اے جو مددہ ہی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اس کیس میں وہ یہ استعداد کریں گے کہ انیس سو تیس کے اوفیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت ریویو ہو ہی نہیں سکتا یعنی اس کیس کی نظر ثانی اپیل دائر ہی نہیں ہو سکتی اگر اس کیس میں عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے تو کوئی اور جج یا اس سے اپر کوٹ اس کیس کے فیصلے کو ریویو نہیں کر سکتی اب یہ مسلسل ایف آئی اے کی جانب سے اسلامباد ہائی کوٹ میں اس ادا کی جا رہی تھی پہلے عمران خان کے وقلاء خاص طور پر بریشٹر سلمان صفدر بڑے زبردست وکیل ہیں انہوں نے عمران خان کو بہت سے کیسز میں ریلیف دلایا انہوں نے بار بار یہ دلائل دیئے کہ ایف آئی اے کا یہ مطالبہ غلط ہے اوفیشل سیکریٹ ایٹ کے فیصلے کو کسی بھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا پھر جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا ہوا سائفر کیس میں وہ بزاتے خود ایک بڑا کمزور فیصلہ یعنی اس کیس میں عمران خان کو حق جرہ ہی نہیں دیا گیا جو عدالتی ریپورٹرز اس کیس کو کور کر رہے تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ عدالتی تاریخ میں کبھی ایسا ٹرائل نہیں دیکھا جیسا ٹرائل عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا سائفر کیس میں ہوا سائفر کیس کے جج ابو الحسنان ذلکرنین نے فیصلہ دیتے وقت عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ میں تمہیں چودہ سال کی سزا سناتا ہوں اور شاہ محمود قریشی کو بھی کہا کہ تمہیں بھی چودہ سال کی سزا سناتا ہوں یعنی ان کے ان جملوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ذاتی بغض انا یا دشمنی کے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف دیا آئین قانون میرٹ کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ نہیں دیا اس لئے عمران خان کے وقلہ بڑے پر امید تھے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جا کر معاملہ اڑے گا برحال ایف آئی اے مسلسل استدا کر رہا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں دو رکنی بہنچ اس کیس کو نہ سنیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جج اس کیس کو ٹیک اپ نہ کریں عمران خان کے وقلہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ افیشل سیکلٹ ایکٹ میں ٹرائل کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں لہٰذا عمران خان کو کم از کم فری ٹرائل کا موقع دیا جائے کال اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے ایف آئی اے کیسے صدا کو مسترد کیا عمران خان کی سائفر کیس میں میرٹ پر سماعت بھی منظور کی گئی سوہمار والے دن سے سائفر کے اس کیس کی میرٹ پر دوبارہ سماعت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس صفر سے شروع ہوگا عمران خان کو بے شک اس کیس میں سزا ہو چکی ہے لیکن یہ کنوکشن میٹر نہیں کرتی کنوکشن تو نواز شریف مریم بی بی آصف زرداری کی بھی ہوئی یہ تمام لوگ اب دوبارہ عودوں پر بیٹھے ہیں سو پاکستان میں ہواوں کا رخ تبدیل ہوتے کچھ دیر نہیں لگتی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کو ٹیک اپ کیا ہے اس کا مطلب سائفر کیس اسلامباد سے اب اڑے گا اس لیے عمران خان کی عید سے پہلے رہائی کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں بریس سلمان صفدر نے دو دن پہلے ایڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے خود یہ بات کہی تھی کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہوں گے اس ٹائم عمران خان کی رہائی کے لیے تین اہم کیسز ہیں ایک سائفر کیس دوسرا توشہ خانہ اور ایک ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ تینوں کیسز بڑے ہی کمزور ہیں عمران خان کے ان کیسز میں جان نہیں ہے عمران خان کے کیسز سیاسی کیسز ہیں عمران خان کے کیسز کوئی کرپشن یا کرپٹ پریکٹیسز کے کیسز نہیں ہیں عمران خان کو کسی کس وجہ سے جیل میں رکھا گیا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن اب لگ یہ رائے کامز کم پچھلے ایک ہفتے سے عدالتوں کے روئیے سے ججز کے ریمارک سے اور عمران خان کے وقالہ کے دلائل سے کہ اب عمران خان کے خلاف عدالتیں تھوڑا سا انصاف ضرور کریں گی کیونکہ ایک صبح میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وفاق میں بھی تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے گو کہ تحریک انصاف کی دو تہائی اکثریت بنتی ہے لیکن منڈیٹ چوری کرنے کے باوجود نون لیگ کمزور پوزیشن میں ہے منڈیٹ تحریک انصاف کا چورایا گیا اس کے باوجود تحریک انصاف قومی ساملی میں ایک مضبوط پوزیشن پر ہے لہٰذا ججز کے لیے کسی صورت اب آسان نہیں ہوگا اب سموار سے سائفر کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی یہ بہت بڑا بریک تھو ہے دوسرا دو دن پہلے عمران خان کی ملاقاتوں پر پبندی آئید کی گئی میں نے کل اس پر مسلسل دو ویڈیوز بھی بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ پبندیاں کیوں آئید کی گئیں کیونکہ عمران خان کیوں عمران خان کو اپنے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات سے روکا گیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کیونکہ عمران خان یہ تیہ کر چکے تھے کسی صورت بھی اس حکومت کو نہیں چلنے دینا ایجیٹیشن اگریشن ایک اگریسیو اپروچ کے ساتھ احتجاج کرنا ہے اسی لیے نہ عمران خان سے کوئی پارٹی رہنماؤں ملے گا اور نہ عمران خان کی جماعت احتجاج کرے گی گو کہ فیصلہ سازوں کا یہ پلین کل ہی الٹا پڑ گیا تھا جب تحریکین صاحب کے تمام پارلیمنٹیرینز نے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں پہنچ کر احتجاج کیا پھر قومی سمبلی میں یعنی شہرائے دستور پر احتجاج کیا تو یہ احتجاج تو اب رک نہیں رہا برحال کل اسلامباد ہائی کورٹ نے سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل اسد وڑیچ کو آج کے لیے طلب کیا تھا کہ کون سے ایسے سیکیورٹی خطشات ہیں جس کی وجہ سے قیدیوں کی ملاقاتوں پر پبندی آئیت کی گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے اسلامباد ہائی کورٹ نے سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل کو یہ تنبیہ کر دیا ہے کہ ہر صورت ملاقاتیں کروائی جائیں اس سے پہلے بھی کل جب جسیس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے تو یہ کہا تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں صرف منگل یا جمعرات کو نہیں ہونی چاہیے عموماً قیدیوں کی ملاقاتیں منگل اور جمعرات والے دن ہوتی ہیں لیکن چیف جسیس عامر فاروق نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ عمران خان ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہے عمران خان کی پارٹی ایک صوبے میں حکمران ہے عمران خان کی قومی اسمبلی میں بھی اکثریت ہے نمبر زیادہ ہیں لہٰذا عمران خان سے پولٹیکل معاملات کے لیے ان کی قانونی ٹیم ان کی پارلمانی ٹیم ان کی قیادت کے لوگوں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت عمران خان سے مل سکیں یعنی جیل کے مینول کے ٹائمنگز یعنی آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ وجہ تک اس دوران عمران خان سے ملنے کی اجازت تحریک انصاف کے سیاسی قائدین یا قانونی ٹیم کو ہوگی ہاں عمومی طور پر ملاقاتیں منگل یا جمعیرات کو ہی ہوتی ہیں لہٰذا عمر فاروق کا ماضی کا یہ فیصلہ تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہیں پھر یہ جو ایک پابندی لگ گئی اس پابندی کو انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کیا گیا اب اسلامباد ہائی کورٹ نے سپریڈنڈر جیل کو یہ آرڈر دیا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی فورا ہٹائی جائے یعنی وہ جو پورا پلین تھا کہ عمران خان نہ کسی سے ملیں اگر عمران خان سے کوئی ملاقات ہی نہیں کرے گا تو عمران خان کی پولیسی آگے کنوے نہیں ہوگی عمران خان کیا سوچ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں پارٹی کس جگہ پر اتجاج کرے کیسی پولیسیز اپنائے دو تین ہفتے عمران خان جب ملاقاتیں نہیں کریں گے تو پارٹی بیک فورٹ پر چلی جائے گی تو اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ پورا پلین اڑا کر رکھ دیا ہے دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کیونکہ ججیز کوئی بھی اندازہ ہے کہ اس ٹائم تحریکین صاحب ایک بڑی پولیٹیکل فورس بن چکی ہے پہلے بھی تھی لیکن آٹھ فوری سے پہلے یہی جاتا تھا ان ججیز کو جا جا کے کہ تحریکین صاحب تو ختم شود نواز شریف وزیراعظم آ رہے ہیں آپ نواز شریف کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کریں مگر جب آٹھ فوری کو ووٹ پڑے تو ساری کہانی بدل گئی اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی تحریکین صاحب عدالتوں میں بیٹھے ججیز کو کوئی نہ کوئی تحریکین صاحب کو ریلیف دینا پڑڑا ہے دوسری جانب پشاور ہائی کوٹ کا تحریکین صاحب کی مخصوص نشستوں سے متعلق بڑا مایوس کن فیصلہ آیا ہے جس میں تحریکین صاحب کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں اور ان کی درخواست خارج کی گئی ہے آخر وجوہات کیا ہیں اس پر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو سیلاً بات کروں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا